ابھی کتنے دن ہوئے ہیں مہراشتر کے ایک ہندو درم گروہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی تھی نامو سے رسالت پر کیچڑ اچھالے تھے ابھی اس زخم کی تلافی اور بھرپائی ہو بھی نہیں پائی تھی مدعوہ ہو بھی نہیں پایا تھا ہم اس غم اور دلی تکلیف کو بھلا بھی نہیں پائے تھے کہ ابھی غازی آباد کے نرسنگا نند سرسوٹی نے اس سے زیادہ زور لگا کر اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ دنکے کی چوٹ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو سے پر کیچڑ اچھالے ہیں اور آپ کی ذات میں آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اس وقت مومنین ایک طرح کے ازدراب میں تشویش میں مبتلا ہیں یا اللہ یہ کون سی خطا کون سی لغزش ہو گئی کوئی بھی نالائق کتے جیسی زبان رکھنے والا اٹھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کر کے گزر جاتا ہے اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں یاد رکھیں اس میں غلطی ان لوگوں کی نہیں ہیں جو کر رہے ہیں بحیثیت مومن اور مسلمان ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اس معیار پر کھرے اترتے ہیں جس کی ہم سے ڈیمان ہے قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے تمہارے آباؤ اجداد تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارا تجارت تمہارا سب کچھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کی محبت کے سامنے حیچ ہونا چاہیے یہ بحیثیت ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہونا چاہیے اور اسی مضمون کو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آل اولاد سے اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے حضور سے محبت کا یہ پیمانہ دیا گیا ہے تمام مومنین کو لیکن ہمارے کسی عمل سے محبت نہیں ظاہر ہوتی ہمارے کسی کردار سے بولنے چالنے سے اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پھرنے سے محبت کہیں ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن بار بار ہمیں شورٹس لگاتا ہے کرنٹ لگاتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے خدا کے لیے اپنے نبی سے سچی محبت کیجئے اگر ہم سچے عاشق رسول بن گئے تو ہماری زندگی سے نبی نظر آئیں گے ہمارے کپڑوں سے نبی ظاہر ہوں گے ہماری وضاقتہ سے نبی ظاہر ہوں گے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہوں گی پھر کسی دشمن کی مجال ہے پھر کسی گندی اور غلیز زبان رکھنے والے کی ہمت ہے پھر کسی نالی کے کیڑے کی یہ طاقت ہے کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کر کے دکھائے خامی ہماری ہے کمیاں ہماری ہیں گریبان میں اپنے آپ کو جھاکیں اور معیار محبت جو دیا گیا ہے اس معیار محبت پر کھرا اتاریں حضور کے چار حقوق بیان کیے گئے ہیں حضور کی ذات پر ایمان لانا آپ کو نبی رسول برحق ماننا اور صرف دل سے نہیں زبان سے بھی ماننا اور دل سے بھی ماننا اور عمل سے بھی ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عدب احترام اور اعزاز کرنا ان کی عظمت کرنا اور تیسرا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا محبت کس درجے کی لا يؤمن احدكم حتی يكون احب الی من والده و ولده والناس اجمعین دنیا میں جو سب سے زیادہ عزیز ترین چیز انسان کے نزدیک ہو اس سے کہیں بڑھ کر کے اس کے دل میں حضور کی محبت ہو یہ حضور سے محبت کا ایک ظاہری فیمانہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے اور تیسرا حق ہے حضور کا فرمبرداری اطاعت اتباع کیا مومنین اتباع اور فرمبرداری کر رہے ہیں خدا کی قسم نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملتا ہے ہمیں سچے محب رسول بننا ہے اور عاشق رسول بننا چاہئے حضور کے ان چار و حقوق کو عدا کرنا چاہئے اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلیز گنڈی زبان اٹھ رہی ہے قانونی اس چارہ جوئی کر کے اس کے خلاف سخت سے سخت کا روائی کرنی چاہئے قانون نے سمویدان نے لو نے ہمیں جس چیز کی اجازت بھی ہے اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہئے یہ نالاک غلیز قسم کی اولادیں حضور کی شان میں گستاخی کریں اور مسلمانوں کی نبے فیصد تعداد وہ ہو جو ان کی گستاخی والی ویڈیو کو تو شیئر کرے لیکن اپنی جانب سے حضور اس کی محبت کے ادھار کے لیے ایک کمنٹس بھی نہ کر سکے ایک ایک وہ پوسٹ بھی نہ کر سکے اور اپنی ناراضگی اور غم کا ادھار بھی نہ کر سکے خدا کی قسم ایمان اور یقین اور محبت رسول کے اعتبار اسے ہم بہت سرد اور ٹھنڈے پڑ چکے ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور حقیقی بننے کی ضرورت ہے ان چار حقوق کا ادا کریے اور ان ظالموں کے خلاف جہاں سے بھی آپ ہیں ایف آئی آر کرائیے ان کے نام کا پرچہ کٹائیے اور حکومت سے جو بھی قانونی دار عیم رہتے ہوئے مطالبات رکھیں کہ توہین رسالت برداشت نہیں ہے شان اقدس میں غستاخی مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس سلسلے میں ہم سب کو مل کر ایک قانون سخت ترین قانون بنوانے کی ضرورت ہے اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ کی شان کو آپ کی ذات کو پہچانیں گے تب ہی آپ سے ہم سچی محبت کریں گے اور آپ کی محبت میں پھر ہم یہ کریں گے ایک جملہ کہہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ حضور ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں اگر حضور نہ ہوتے اللہ کسی کو نہ بناتا آدم نہ ہوتے حوہ نہ ہوتی نوم نہ ہوتے ابراہیم نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا زمین نہ ہوتی آپ اور میں نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا حضور کی پیدائش حضور کی ولادت یہ سب تخلیق کائنات کی وجہ بنی ہے حضور کا دنیا میں آنا ہی سارے نظام کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنا ہے اتنی عظیم و شخصیت ہے اس لئے ظاہری طور پر عقیدت اور محبت کا ادھار بھی کریں ان کی تباہ اور فرمبرداری بھی کریں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور کریں یہ ایمان کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت